اسلام علیکم مائدہ تھوڑا سا ہم مائدے کو بھونیں گے تاکہ مائدے کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے بہت زیادہ نہیں بھوننا بس ایک دو منٹ کے لئے ہم اسے بھونیں گے ہلکی آنچ پر آپ نے مائدے کو بھوننا ہے تاکہ یہ جلدے نہ پائیں اب ہم اس میں دو کپ ملک یعنی دودھ ایٹ کریں گے فرش ملک ہے یہ چھٹکی بھر ہم اس میں کٹیوی لال مرچیں شامل کریں گے لیکن یہ اوپشنل ہے اگر آپ اس میں نہیں ایٹ کرنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور ایگانو میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں جسٹ اپنچ یہ بھی اوپشنل ہے آپ اس میں صرف کالی مرچ ایٹ کر سکتے ہیں چھٹکی بھر ہم اس میں کالی مرچ ایٹ کریں گے اور اب ہم اسے تھک ہونے تک کک کریں گے تھوڑا سا یہ مکسر تھک ہو جائے تو ہم اس میں چیز ایٹ کریں گے تقریباً دو تین منٹ لگتے ہیں اسے تھک ہونے میں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تھک ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں دو سو گرام چیز ایٹ کریں گے یہ شرٹ کیا ہوا چیز ہے تو یہ میں اس میں ایٹ کروں گے آپ چیز سلائس بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں اور چیز کیوبز بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں لیکن چیز ہی آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور چیز کو ملٹ ہونے تک ہم اسے کک کریں گے میں یہاں پر اسے وسک سے مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ ایون اور سمودھ ہو جائے اور یہ دیکھیں زبردست چیز سوس ہماری تیار ہے اس سے زیادہ تھکنس اگر آپ رکھیں گے تو وہ اور زیادہ تھک ہو جائے گی جب آپ اسے ٹھنڈا کریں گے تو یہی تھکنس ہونی چاہئے بس یہ ریڈی ہے اب ہم اسے سرف کریں گے سوس کو آپ ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر ایک مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی یہ چیز سوس ہے آپ ہی سے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے فی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ٹیسٹی ڈیلیشز اور ایزی ریسپی سیکھنے کیلئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا تھینکیو فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ